امید واروں کی خائش رہے گی بہت سائے امید وار یہ سوچیں گے کہ نہیں ٹککٹ مجھے بھرنا چاہیے لیکن اپنی خیالت اسی طریق پھڑی رہے گی جب بینکسٹر حسد الدین علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ کوئی بھی نہیں میں کسی سرک چلتے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا کہ یہ تمہارا امید وار ہے تو تم سب کو کہنا پڑینا کی لبیت لبیت کہنا پڑینا تجھے اپنے خائش کے فیصلے کو آپ کو سب کو فبول کرنا پڑے ہوتی ہے خائشیں ہوتی ہیں ہر نسان کی خائش ہوتی ہے کہ میں بھی جانا چاہیے ہم بھی یہ دیکھیں گے یہ خیال کریں گے جو لوگ قوم کے بیچ میں رہتے ہیں سماج کے بیچ میں رہتے ہیں لوگوں کے سب سب کے اندر کھڑے رہتے ہیں کام کرتے ہیں ہم وہ لوگوں کو ترجیح دیں گے اگر کوئی جھنہ سیٹ آئے گا اور کہے گا کہ میرے پاس کروڑوں روپیے ہیں میں اتنا پیسہ خرچہ کروں گا تو مجلس پیسوں سے خریدنے والی جماعت نہیں ہے ہم خدمت کرنے والوں کو آگے ہیں اور ہماری یہ خائش ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم دلی کے اندر بہت اچھے نتیجے دیکھیں گے دلی سے پہنے ہمیں اتر پردیش کے اندر انشاءاللہ کامیہ بھی حاصل کریں اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ اپنے طور کے اوپر اپنے طور کے اوپر آپ لوگوں کو بھی کچھ دن اتر پردیش میں گزار میں پڑے گی وہاں محنت کرنی پڑے گی اور اگر ہم محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ممکن ہو سکتا ہے اس کی زندہ مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک جنرلی دو ہزار ایک نیس کو ہم نے گجرات جانے کا سنسلہ کیا لوگ کہنے ہوئے تھے کہ گجرات گجرات نے آپ کو پہنیاں بھی نہیں لے گی وہاں پر تو اتنا در ہے وہاں پر اتنا خوف ہے مودی صاحب کا عمیر شاہ صاحب کا اتنا ڈر ہے وہاں پر کیا آپ کو کامیادی انگیزی ہم جب پہلی مرتبہ بجرات میں گئے اور پہلی سبھا وہاں پر لی تو سب سے پہلا جملہ سب سے پہلی بات ہم نے وہاں پر جو چلی اسی سے لوگوں کو یقین ہوا کہ نہیں مجلس والے آگئے ہم نے اپنی شروعات کس بات سے کی تو ہم نے کہا نعرہ لگاؤ نعرہ ایک ستی نعرہ ترمیر نعرہ ترمیر بس اس دن کے بعد الحمدلی بات وہاں کے لوگوں کے اندر ایک یقین پیدا ہوا ایک یقین پیدا ہوا انہیں سالوں کے بعد کوئی تو آیا ہے جو گزرات کی سرزمین کے اوپر ہمارے تقبیر کنارہ لگا لگا تھا پری ہمت کے ساتھ پری کعام کے ساتھ نوجوان جھوٹے گئے اور انہوں کے بلدہ آپ نے دیکھے کہ ہم نے احمد عباد کے اندر بھی جیت حاصل کی ہم نے گودھرہ کے اندر بھی جیت حاصل کی اور ایسی ایسی جیت حاصل نہیں کی آج میگوار تھڑے کیے تو ساتھ جتا کر لیے جائے اور آپ موتی جی اور امی شاہ سن لیے گجرات میں انشاءاللہ ہمارے بدھائے پیچھن کر آئے یہ کیمرے کے ساتھ دیکھ سے بول رہا ہوں کہ وہ بھی سن لے سمجھ لے کہ ہم کیا بول رہے پہلے ہم اتر قدیش کیا اور اترولہ میں گئے تھے وہاں پر میرا حصر صاحب کے ساتھ پہلانی دنسہ تھا کل رات میں انڈیا کی ہی والوں نے آدھا گھنٹہ چلا دیئے اس کے ملے حصر صاحب کے ساتھ یہ بھائی جان نہیں ہے تو بھرکاؤں بھاسم کرتے ہیں مجھے حصر یہ لگا ہے کہ مجھے ہاں کا بھائی جان تو بنائے ہوں دیکھیں مجلس صرف وہ جناعت نہیں ہے جو صرف الیکشن کے وقت آپ کے لیچ میں آئے گی آج ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم کس دور سے گزر رہے گی اور اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آنے والی مسئلوں کے ساتھ ہم ٹھوکا کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو متحد ہونے کا میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام مجلس کے ساتھ جھو جائے صرف مجلس کو بھی اپنائے بتائیے مجھے اس ملک کے اندر ایسا کونسا دوسرا مسلم نیتا ہے جس کی محبوبیت جس کی محبت کشمیر سے کنیا گماری تک ہر صوبے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے بتائیے ایسا کونسا لیڈر ہے جو آپ کے خلاف جب رہنس آتی ہوتی ہے تو پانٹرمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر نریندک موڈی صاحب کے آنکھ میں آنکھیں دانت کر سلام کرتا ہے کوئی آنکھ نیتا کا نام بتائیے آپ پورے ملک کے اندر بہت سارے ایمپیز ہیں بہت سارے ایمیلیز ہیں لیکن جہاں کہیں کچھ ہوا تو ہر ایک کی امید رہتی ہے کہ اصد صاحب اس کے اوپر کیا بھولنے والے ہیں اصد صاحب کیوں نہیں بوڑ رہے ہیں یعنی کہ بوڑ کسی اور کو دیں گے چنائیں گے کسی اور کو جیتا کر کسی اور کو لے کر آئیں گے لیکن جب تکلیف میں آئیں گے تو اصد صاحب سے امید کریں گے اور مجھا خوشی ہے اس بات کی یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ اکیلا رہے گا پارلیمنٹ کے اندر ایک سے دو بھی نہیں ہو پائیں گے الحمدللہ ایک سے دو ہوں گے دو کے چار بھی ہوں گے چار سے دس بھی ہوں گے آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا آتے بھی نہیں سکتے لیکن دیلی جیت میں آم لوگ کا بھی ہاتھ ہے وہ کیسے ووٹ کو عرق آباد والوں نے دالے لیکن دعائیں الحمدللہ پورے ہندوستان میں میں آج بھی وہ منظر بھون نہیں پاتا ہوں جب کانٹنگ کا دیکھا جب کانٹنگ ہو رہی تھی رمضان کے دن چل رہے تھے نوزرانوں کا حجوم سہری کر کے پجل کے نماز پڑھ کے وہ کانٹنگ بھونٹ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے تھے حضانوں کی قیدات کے اندر نوجوان تک بھی دھوک تھی دن بھر اتظار کر رہے تھے کہ تیس سالوں کے بعد ہم کو اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جشن ملانے کا موقع ملے گا دن بھر ہم آگے چل رہے تھے اچانک عشر کے وقت میں پیچھے ہو گیا پانچ ہزار وقت سے شیف سے میں آگے ہو گئی پانچ ہزار وقت کی جیسے ہی انہیں لید ملی تو انہوں نے جشت منانا شروع کر دیا پٹاکے پھوڑنا شروع کر دیا ایک دوسرے پنگ رنگ پھوڑنا شروع کر دیا میں اپنے ہی دھر میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی تیری کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کون آگے چل رہا تھا جب اثر کا وقت ہزار تو مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کاؤنٹن سینٹر کے اوپر آ جائیے میں جب اس سینٹر کے اوپر گیا ہزاروں کی قیدات کے اندر مسلمان جلی لڑکے جو صبح سے انتظار کر رہے تھے جیسے جشن کاؤنٹن سینٹر کے اوپر کی جو مایوسی تھی جو اندر کاؤنٹن سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ لڑکوں کو جب میں دیکھا تو کتنے لڑکے ایسے تھے مجھے ان کی آنسوں سے تک تک آسو جائے تھے اس وقت میں نے ایک کونے میں گیا اور مجھے معنوم تھا کہ باہر جتنے بھی لڑکے ہیں وہ اجتماعی طور کے اوپر سڑک کے اوپر اثر کی نماز پڑھے اور ان کے سر شجدے میں تھے انہیں لگا تھا کہ ہم تو جیتے جیتے ہار گئے ہیں میں نے کونے میں گیا اور صرف جا نماز بیشا کر اللہ سے یہ کہا کہ اتنے سارے سرزوں کی علاج رکھے اتنے سارے سرزوں کی علاج رکھے یہ بچے صبح سے سونیت کے اوپر ہے کہ آپ جشت منانے والے ہیں اللہ کا کرم دیکھئے میں جیسے ہی نماز پڑھ کر باہر نکل کے آیا تو وہاں کے ایک حدیقہ بھی میں مجھے یہ سارے نے کہا کہ بھائی تم فیل اوپر ہو گئے ہیں اب لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو جیتے کیسا تو میں لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا میں نے اپنا سر سجدے میں دالا اللہ سے گر گیا کر دعا مانگی تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور سیدھے بیلن باکس کے اندر پانچ ہزار گوٹ کر گئے ہیں دوستوں اگر ہم متحد ہوئے اگر ہم ایک لائپون کے اوپر آئے تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں آج بھی آپ کو ایسے کہیں سارے مسلمان ملیں گے کہیں سارے مسلمان ملیں گے جو کبھی کسی پولی سٹیشن کے اندر نہیں آئیں گے اپنے ایسی کے دن میں بیٹھ کر عالی شان سوپے کے اوپر بیٹھ کر یہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کیا سر اتی ہے ایسی اتتہ فلس مجال ہے الیکشن کیوں دلی میں لڑنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کریں گے ہم اور کیوں نہیں لڑنا چاہیے اگر ہم تاکی بھرام اور مذہب میں اپنی اپنی پاکیاں تیار کرتے اپنے نیتا کو تیار کیا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سماجہ کی پاکی بھنی کے اسے پردیس میں سبھی چھوٹی چھوٹی پاکیوں کو اکھٹا کر رہی ہے ان کی امید یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب نے ہم کو بور دینا چاہیے ہم نے بھی کہا کہ دو انہیں لیکن ہمارا حصہ دینا پر رہے گا تمہیں اگر تم مکشہ منتری بنیں گے اکھیلیس یادو اگر مکشہ منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے یا بہن ماہ وطری اگر مکشہ منتری بننے کا سپنا دیکھ رہی تو تم بنو ہماری شکاملہ تمہارے ساتھ ہے لیکن ڈیپوٹی چیف مینسٹر کوئی مسلمان ہوگا اس کا اعلان تم کو کرنا ہوگا لیکن کیا ہے کہ ان کو یہ سب تو چاہیے ووڈ تو تمہارے چاہیے لیکن ساتھ کو رہنے نہیں ہم اصلت بھی ہم ایسی کو نہیں لے سکتے اس کی خیادت نہیں لے سکتے ہیں ہم ایک لیڈر سے یاد نہیں کر سکتے ہیں ہم کو بھوٹ تو چاہیے اس قوم کے لیکن اس کا لیڈر نہیں اب الحمدللہ وہ وقت آیا ہے اور اکتر تردیش کے اندر ہم نوجوانوں کے اندر بزرگوں میں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایک جوش اور ایسا جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پہ کر لیا ہے کہ جیتو یا ہارو اس بار اُڑے گی اُستر تردیش میں تو پسند ہی ہو رہی ہے سبی حفیث صاحب نے بہت کچھ یہاں کے دلی کے بارے میں بتایا کہ جس طرح سے مسلمانوں نے دل کھول کر دل کھول کر جو بھوٹ آم آدمی پارٹی کو دیئے تھے یہ حقیقت ہے موسیقی موسیقی موسیقی